السلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر عبدالعید فاتم ہے اور ڈی جی ویٹ پروجیکٹ جو کہ کارویٹ کمپنی کے ایک پروجیکٹ ہے اس کے تحت میرے پاس اس میں موجود ہے ایس بلیک کیٹ اب اس بلیک کیٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے کانوں کے اندر انفیکشن ہے تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ڈی جی ویٹ پروجیکٹ کے تحت وہ یہ ہے کہ کانوں کا جسم کے اندر کیا کردار ہے کانوں کا جسم کے اندر جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کون کون سے مسائل ہیں جو کانوں کے اندر ہوتے ہیں پیٹ کی سائٹ پر اور ان مسائل کا حل کیا ہے اور سب سے آخری جو سیگمنٹ ہوگا اس ویڈیو کا وہ ہوگا جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کانوں کا اگر مسئلہ ایک دفعہ صحیح ہو چکے ہیں تو آئندہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر آپ احتیاط کے جو پوائنٹ ہیں ان پر عمل کر کے آپ نیکٹ ٹائم اپنی گیٹ کو ہلڈی رکھ سکتے ہیں پہلا سیگمنٹ ہم نے ٹوٹل اس ویڈیو کی چار سیگمنٹ بنائے ہیں پہلا سیگمنٹ ہے کہ ایمپورٹنس آف ایئر ان دا باڈی اگر ہم کان کی بات کریں تو کان کے سب سے بہنے ہم پارٹس کی بات کریں گے کان کی تین پارٹس ہوتے ہیں ایکسٹرنر ایئر اس کے بعد میڈل ایئر اور سب سے آخر میں ہوتا ہے انر ایئر تین حصے ہوتے ہیں بیرونی کان درمیانی کان اور اندرونی کان تینوں کا اپنا اپنا فنکشن ہے بیرونی کان کا فنکشن ہوتا ہے ہوا کو ڈیکشن دینا اندرونی کان کا ہوتا ہے کہ آواز کو آگے لے کے جانا اور سب سے اندرونی کان جو انر ایئر ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو آواز اندر جاتی ہے اس کو ویبریشن میں کنورٹ کرتے ہیں اس ویبریشن کو سنس کر کے برین کو پیغام دیا جاتا ہے جس سے پڑا چلتا ہے کہ باہر سے کیسی آواز آئی ہے یہ ہوگئے کان کا فنکشن کان کا دوسرا مین فنکشن جسم کے اندر ہوتا ہے باڈی کا بیلنس مینٹین کرنا کان کا انر ایئر اس کے اندر ایک کوکلیا کے اندر ایک فلویڈ ہوتا ہے یہ وہ فلویڈ ہے جو باہر سے آنے والی آواز کو ویبریشن میں کنورٹ کرتا ہے اور یہ ویبریشن برین سنس کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا کام ہوتا ہے باڈی کے بیلنس کومنٹین کرنا باڈی کیا توازن جائے اس کو برقرار رکھنا یہ دو مین فنکشن ہیں کان کے جسم کے اندر اب ان فنکشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ویڈیو کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کانوں کے کون کون سے مسائل ہیں جو کیٹس کے اندر ہوتے ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کانوں کا سب سے پہلے میجر مسئلہ ائر مائٹ انفیکشن ہے ائر مائٹ انفیکشن کان کے اندر ویکس کی ایک دو تین لیئر ویکس کہتے ہیں میل کو جیسے یہ ابھی میرے تھمپے ہیں جو کان کے اندر سے نکلی ہے اس طرح کی جو میل ہے یہ کانوں کے اندر جمع ہو جاتی ہے ایک وجہ دوسری وجہ جب آپ کیڑ کو نہلاتے ہیں تو کیڑ کو نہلانے کے ذران اس کے اندر سے کانوں میں پانی چل جاتا ہے کانوں کے اندر پانی چلے جانے سے یا کانوں کے اندر مٹی جانے سے کانوں کے اندر ریچ جانے سے یا دو کیٹ آپس میں لڑیں اور وہ ایک دوسرے کو پنجہ مارے ہیں یا کیٹ کا کسی اور ڈاگ کے ساتھ بائٹو اس طرح کی چار پانچ وجوہات ہیں جو کان کے اندر انفیکشن کی وجہ بنتے ہیں ان وجہ کا فل طور پر علاج کروانے کے لیے آپ کو نیئر بائی ویٹ سے رابطہ کرنا ہوتا ہے آپ کالویٹ کی ٹیم کو بھی انوائٹ کر سکتے ہیں جو اس کی ٹریمنٹ کر سکے یا کالویٹ کا قریبی جو سنٹر ہے آپ کے شہر کا وہاں پہ جا کے آپ اس کا علاج کروا سکتے ہیں اب نیکس ٹائم کے لیے کیا احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ نیکس ٹائم آپ نے یہ کوشش کرنی ہوگی کہ آپ اپنے جو کیٹ ہے اس کو آپ دو ہفتوں میں ایک دفعہ کسی ویٹ کے پاس جائیں پروفیشنل ویٹ کے پاس جائیں اور وہاں سے اس کے کانوں کی صفائی کروائیں یعنی کہ ائر کلیننگ کروائیں ائر کلیننگ ون سینہ منتھ اور ٹوائس سینہ منتھ مہینے میں دو دفعہ یا مہینے میں کم از کم ایک دفعہ کروانا بہت زیادہ ضروری ہے اور ایک تو کانوں کی صفائی ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ انٹی برٹے کے ڈروس جو کانوں کے لئے ریکمینڈڈ ہوتے ہیں جو آپ کو نیر بائی بیٹ نے ریکمینڈ کی ہیں ان کو کانوں کی صفائی کے بعد کانوں کے اندر یوز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر آپ یوز نہیں کریں گے تو یہ پرابلم کریئٹ کرتے ہیں دو پوائنٹ ہو گیا جن پوائنٹس پر آپ عمل کر کے نیکس ٹائم آپ کیٹ کو ہلتی رکھ سکتے ہیں پہلا پوائنٹ ہو گیا جو ابھی آپ کو بتایا ہے کہ کانوں کو آپ نے مہینے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ آپ نے صاف کروانا ہے نیر بائی بیٹ سے دوسرا کام ہو گیا اس کے اندر انٹی برٹے کا تیسرا کام ہو گیا جب بھی آپ نے کیٹ کو شاور دینا ہے تو شاور دینے کے لئے کیٹ کو آپ نے یہاں سے پکڑنا ہے اور اس کو اس پوزیشن میں رکھنا ہے اگر آپ اس پوزیشن میں رکھیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ نے یہاں سے شاور مسلم شاور جو ہوتا ہے اس کا یوز کیا جا سکتا ہے یا شاور ہوتا ہے اس کا یوز کیا جا سکتا ہے کیٹ کو آپ نے یہاں سے پکڑا یہاں سے پکڑ کے اب کان اور اس کا جو ہیڈ نوز والا پوزیشن ہے جو کہ سنسٹر پارٹ ہے یہ سالہ پارٹ جو ہے یہ پانی سے سپریٹ ہے آپ نے پانی جو شاور دینا وہ اس کی نیک کے بعد سے شروع کرنا ہے اس طریقے سے آپ شاور دیں گے نیچے تک اس کو ایک دفعہ ویٹ کر دیں گے ویٹ کر کے اس کے اوپر پیٹ شیمپو گے استعمال کرنا ہے ہیمن شیمپو گرنے پیٹ شیمپو کو یوز کر کے آپ اس کی پوری باڑی کو شاور دے سکتے ہیں اس طریقے سے اس کے کانوں کے اندر پانی نہیں جائے گا آپ نے یعنی کی احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب بھی شاور دینا ہے تو کانوں کے اندر کبھی بھی پانی نہ جائے اب تیسرا جو مین پوائنٹ ہے جس پہ عمل کر کے آپ کیٹ کے کانوں کو صاف رکھ سکتے ہیں اگر کیٹ آپ کی کیٹ انڈور ہے وہ تو well and good اگر آپ کی کیٹ انڈور اور آؤٹڈور دونوں طرح کی ٹاسک پرفارم کرتی ہے رہتی ہے اس کا living schedule آؤٹڈور میں بھی ہے تو آؤٹڈور میں آپ نے یہ ریکھنا ہے کہ کیٹ کو زیادہ تر آپ نے پیوڈے لیا یعنی کہ جو پکی جگہیں ہیں پکا فرش ہے وہاں پہ رکھنا ہے اگر گھر کے اندر لان ہے پودے ہیں کچھی جگہیں ہیں مٹی ہے تو بلی کی کیٹ کی نیچر ہوتی ہے وہاں پہ جا کے digging کرتی ہے تھوڑا سا مرک ہوتی ہے یا اس طرح کرتی ہے اس digging کے دوران اس کھیلنے کے دوران مٹی کے ساتھ مٹی کے کچھ سے زراد کانوں کے اندر چلے جاتے ہیں جو کانوں کے اندر بیماری کی وجہ بنتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایک اور احتیار کر سکتے ہیں کہ شاور کے دوران کانوں کے اندر کارٹن کے بڑڈز جو ہیں اس کو بھی آپ جوز کر سکتے ہیں تاکہ پانی کسی بھی طرح ایک کطرہ بھی پانی کے اندر نہ جائے چوتھا مین پوائنٹ جو ہم ignore کرتے ہیں وہ کیا ہے آج کے بارشوں کے دن ہیں ہم اپنے پیٹ کو چھوڑ دیتے ہیں بارش میں نہائے گا یا بارش میں بیٹھا رہے گا انجوائے کرے گا حالانکہ بارش کو انجوائے کرنا اس کا ذاتی حق ہے لیکن اس کی صحت بھی اس کا ذاتی حق ہے آپ جب بھی کیٹ کو بارش کے اندر چھوڑیں تو کوشش کریں کارٹن لیں کارٹن کا جو بڑز ہیں اس کو کانوں کے اندر فیلنگ کر دیں یعنی کہ دونوں کان کارٹن سے صحیح طرح بند کر کے پھر آپ اس کو اگر آپ ریننگ میں چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑیں اگر آپ ریکمینڈیشن ہم یہی کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینس میں کہ آپ بارش میں اس کو نہلانے مطلب وہاں پہ شاور کے لیے نہ چھوڑیں ابھی یہ سارا ٹاپک تھا جس میں ہم نے سب سے پہنے کان کی جسم میں اہمیت پھر اس کے بعد کانوں کے مسائل ان کی وجوہات اور ان کا علاج اور آخر میں ہم نے آپ کو وہ پوائنٹ بتائے جن پہ عمل کر کے آپ نیکس ٹائم اپنے کیٹ کے کانوں کو صاف رکھ سکتے ہیں ابھی اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک پریکٹیکلی دکھا بھی دیتے ہیں کہ یہ باری ہمارے کا جو بلیک کیٹ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اردو میں اس کو کانوں کو کالی بلی کہتے ہیں یہ کالی بلی وہ کالی بلی ہے جس کے کان خراب ہے تو اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کانوں کو یہ کیمرہ میرے پاس دیکھیں میرے پاس ایئر بڈ ہے اس کو کہتے ہیں ایئر بڈ اور اس کے اگر آپ کانوں کو دیکھتے ہیں تو یہ کانوں کے اندر بہت زیادہ محل ہے اب کانوں کے اندر ایک کانوں کی صفائی کے لیے ڈاوس ہوتے ہیں اس کو کیا جاتے ہیں اس کو اس طرح کر کے یوز کیا اس کے بعد میں نے اس کو چھوڑا اور یہاں پہ جو ہے اگر آپ ویڈیو کے اندر دیکھنا چاہیں تو آسانی سی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کانوں کے اندر کتنے کے میال ہے یہ دیکھیں جی بہت زیادہ اس کو بولتے ہیں ویکس کانوں کے اندر اتنی زیادہ ویکس ہوگی اتنی زیادہ پس ہوگی تو کان خراب ہوں گے اور کانوں کا جو لسننگ کا پروسیجر ہے وہ متاثر ہوگا سننے کا جو عمل ہے کان جو ہیں ان کا مین فنکشن جو ہے وہ آواز کو سننے ہیں تو نہ آواز کو سنیں گے اور اس کے علاوہ باڈی کے اندر یہ پین کا باعث بھی بن سکتے ہیں یہیں سے سارے وائرس کی ابتدا ہوتی ہے بارشوں کے دنوں میں کانوں کے اندر ویکس بننے کا جو مر رہا ہوتا وہ زیادہ ہوتا ہے کانوں کے مسائل بھی زیادہ ہوتا ہے تو آج گل پورے پاکستان میں بارشوں کا مرسم چاہ رہا ہے تو آپ اپنے پیٹ کو سیف رکھنے کے لیے آپ سے یہ گزارش ہے اس ویڈیو کے ذریعے کہ آپ اپنے پیٹ کو بارش میں نہ جانے دیں بارش میں جائے تو اس کو جیسے ہی واپس آئے اس کو فولی طور پر اس کے کانوں کو صاف کر لیں اگر آپ صاف نہیں کریں گے تو جیسے یہ کالی بلی کے کان خراب ہیں تو آپ کے بلی کے کان بھی خراب ہو سکتے ہیں اور ایک دفعہ جب کان خراب ہو جائیں دوبارہ اس کو صحیح ہونے میں دو ہفتے لگ جاتے ہیں ابھی اس کے علاوہ ایک اور علامت یہ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ یہ چیز یہ چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہے یہ دیکھیں جب کیڑ کے کانوں میں انفیکشن ہوتا ہے تو کیڑ کیا کرتی ہے اپنے پچھلے پنجے سے اپنے کانوں کو کھجاتی ہے یہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ کیڑ کے کانوں میں کیا چاہ رہا ہے انفیکشن چاہ رہا ہے بہت شکریہ آپ کو امید ہے ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو کے لئے آپ تیار رہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں ہماری کمپنی کو جوائن کریں اور جو لوگ ہماری کمپنی کے لئے ویڈیو آنا چاہتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں ہمیں صرف ان لوگوں کی دورت ہے جو انیمل لیور ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ